اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسی زبان کے بارے میں ہے جو انٹرویو کے اندر استعمال ہوتی ہے اگر ہم اس کی فیصد دیکھیں تو وہ تقریباً ڈبل فائی فیصد استعمال ہوتی علم کا جاننا 75% جنگ جیتنے کے برابر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ اس جنگ کو ہار جائیں گے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ جیت چکے یہ ویڈیو آپ کو باڈی لینگویج کے ان تمام امور سے واقف کروائے گی جو انٹرویو کے لیے بہت ضروری ہے انٹرویو کو پورا دے کھیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو ایندر آنے والی انٹرویو میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں پہلی سلائیڈ آپ کو ایک انٹرویو کا منظر پیش کر رہی ہے جس میں آفیس کے اندر دو سہبان بیٹھے ہیں ایک انٹرویو لینے والا اور ایک انٹرویو دینے والا باہر بھی آپ کو دو صاحب نظر آ رہے ہیں جن کے خیالات آپ کو اوپر بابلز میں نظر آ رہے ہوں گے جو میر کینڈیٹ ہے اس کے ذہن میں چل رہا ہے پتہ نہیں اندر کیا ہوگا اور جو فیمل کینڈیٹ ہے اس کے ذہن میں چل رہا ہے میرے پاس اچھے گریڈز ہیں لیکن ان دونوں کے پاس ایک چیز کی ہو سکتا ہے کمی ہو اور وہ ہے باڈی لینگویج باڈی لینگویج ان دونوں چیزوں سے زیادہ بھاری ہے جو انہیں دونوں کے دماغ میں چل رہی بسیکلی انٹرویو کا عمل جسمانی ہونے کے ساتھ اب نفسیاتی بھی ہوتا ہے تو باڈی لینگویج اس بات کو دکھاتی ہے کہ یہ آدمی کتنا علم رکھتا ہے اپنے کام میں کتنی مہارت رکھتا ہے اور اس کا رویہ کیا ہے اس سلائیڈ میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک مکمل ڈریس سب سے پہلا کام ہوتا ہے انٹرویو دینے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک مکمل ڈریس نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ یا تو نیا خرید لیں یا پھر اپنے دوست کسی سے ادھار لے لیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک مکمل شخصیت نہیں ہوگی آپ ایک اچھا انٹرویو بھی نہیں دے سکیں گے پوائنٹ نمبر ایک انٹرویو روم میں اعتماد کے ساتھ اپنی فائل کو صحیح طریقہ سے پکڑ کے داخل ہوں اعتماد کے ساتھ چہرے پہ مسکراہت رکھیں اس سے آپ پیشہ ورانا مہارت کے حامل شخص نظر آئیں گے پوائنٹ نمبر دو سیدھا بیٹھنا ہے کرسی کے پیچھے اس طرف زور نہیں لگانا فائل کو میز پر رکھ دیں لیکن اپنے ہاتھوں کو میز پر نہیں پھیلانا گبرانا نہیں ہے ایکٹیو نظر آنا پوائنٹ نمبر تین سوال کو پوری توجہ سے سننا ہے اور انٹرویو لینے والے کے اشاروں کو سمجھنا ہے اس بات سے انٹرویو لینے والے پر ایک اچھا تاثر پڑے گا کہ آپ انٹرویو میں دلچسپی لے رہے ہیں پوائنٹ نمبر فور اشاروں کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے وہ بھی اعتماد کے ساتھ ادھر ادھر نہیں دیکھنا یہ بات آپ کی خود اعتمادی کے خلاف جاسکہ پوائنٹ نمبر پانچ تھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھوں کی مسلس بنالیں اس طرح سے آپ کی بلطری اور خود اعتمادی کی نشاندہ ہی ہوتی ہے لیکن ایسا بار بار نہیں کرنا پوائنٹ نمبر چھے اگر چائے یا بسکٹ دیا جائیں تو نانا کا رٹا نہیں لگا لینا بلکہ بہت ہی مناسب طریقے سے اس کو قبول کریں اور جلدی جلدی نہیں پینا پور سکون طریقے سے چھوٹے چھوٹے وقتوں سے چائے کو انجوائے کریں اور ریلیکس ہو کے اپنا انٹریو بھی دیں پوائنٹ نمبر ساتھ اس تصویر کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سینما میں فلم دیکھنے آیا تو ایسا کوئی پوز نہ بنائیں جس سے آپ مذہب کا خیز لگیں اور انٹریو لینے والے کو آپ کی یہ حرکت پسند نہ آئے پوائنٹ نمبر آٹھ تین تصویروں میں ایلیدہ ایلیدہ پوز بنا کر دکھایا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کوئی بھی ریاکٹ نہیں کرنا یہ حالت آپ کی خود اعتمادی پر ایک سوالیاں نشان ہوتی ہے پوائنٹ نمبر نو آپ کو سکرین پر چار فیس نظر آ رہے ہیں ہر فیس ایک گھانی بیان کر رہا ہے کہ وہ انٹریو دیتے ہوئے ایک ناکام شخص کا کردار اور ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا یہ ایک عادت ہوتی ہے اس کو ہم پریکٹر سے ختم کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر دس انٹریو دیتے ہوئے چہرے سے مسکرہت کو غائب نہیں کرنا اور اس کی جگہ گصہ لے کر نہیں آنا نہ ہی اپنے ہاتھ سے ٹیبل کو بجانا ہے اور نہ ہی انٹریو لینے والے کی طرف انگلی کرنی ہے یہ تمام حرکات آپ کے گصہ کو ظاہر کرتی ہیں آپ انٹریو دینے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے پوائنٹ نمبر گیارہ جیسے کہ عادت ہوتی ہے کوئی چھو بھی ہاتھ میں آیا تو اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تو انٹریو دیتے ہوئے آپ نے فائل کو نہیں بجانا پیپر کو فولڈ نہیں کرنا پینسل کو ادھر ادھر نہیں رکھنا بلکہ محضب ہو کے بیٹھنا ہے اور ایک سلجہ ہوا شخص نظر آنا چاہیے تاکہ آپ کی خود اعتمادی برقرار رہے مسکراہت پورے انٹریو میں قائم رکھنا ایک بہت ہی باکمال طریقہ ہے جوب کو حاصل کرنے کا فضول بے مقصد کہکا یا ہنسنا ایک ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے کسی بھی انٹریو کے اندر ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا конیدر موسیقی